افغان صدر کا دورہ پاکستان افغان صدر اشرف غنی کی دفتر خارجہ آمد وزیر خارجہ شاہ محمود سے ملاقات افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق ڈالر کی مسلسل اونچی اڑاان روپیہ پریشان انٹر بینک پہ مزید ایک روپیہ انیس پیسے مہگا 163 روپے 35 پیسے میں ٹریڈ اوپن مارکٹ پہ امریکی کرنسی کی قدر پچاس پیسے بڑھ گئی آئندہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح حدف سے کم 2.7 فیصد رہنے کا امکان روز مرہ استعمال کی شعب مہنگی عوام کی قوتیں خرید کم ہو جائے گی آئی ایم ایف پیکج میں رہتے ہوئے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے کاروباری سرگرمیاں ماند پڑھنے کا خطشہ ریٹنگ کے ادارے فچ سیلوشن کی ریپورٹ جالی اکاؤنٹس کے ذریعے میگا منی لانڈرنگ کیس کی سامات آفیف زرداری اسلامباد کے اتصاب عدالت میں پیش سیکیورٹی کیس ساخت انتظامات آوزنگ سکیم سیالکورٹ کی تعمیر میں مبینہ خورد بورٹ کی تحقیقات نیب لاہور آفس میں لیگی رہنما خاجہ آسد کی اہلیہ اور بیٹے کو آج طلب کر لیا نواز شریف سے ملاقاتیں محدود والد سے ملاقات کے لیے مریم نواز کی کوٹ لخپت جیل آمد لیگی رہنماوں کی سابق وزیراعظم سے ملاقات پر پابندی پر قرار شہباب شریف کی زیرے صدارت اوپوزشن جماعتوں کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاف آل پارٹیز کانفرنس میں ہونے والے فیصلوں پر حتمی مشاورت چیئرمن سینٹ کی تبدیلی کے لیے آئینی پیچھیدگیوں پر بھی بات چیز سینٹ کے موجودہ چیئرمن کو آئینی اور قارونی طریقے سے عوضے سے ہٹایا جائے گا رہبر کمیٹی سینٹ کے نئے چیئرمن کیلئے متفقہ امیدوار کا نام تجویز کرے گی پچیس جولائی دو ہزار انیس کو دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے گا پارلیمانی آئینی اور سیول حکمرانی کی بارہ دستی پر دور دیا ہے ڈیٹ انکوائری کمیشن کو مسترد کیا آپوزیشن چیئرمن سینٹ کو آئینی طریقے سے ہٹانے پر متفق رہبر کمیٹی متفقہ امید بار تجویز کرے گی پچیس جولائی کو یوم سیاہ پھر مشترکہ جلسوں اور احتجاج کا اعلان کرزوں کی انکوائری کے لیے قائم کمیشن غیر قانونی کا راہ اے پی سی کے فیصلے بلاول بھٹو کی مسلسل مخالفت اول بارٹیز کانفرنس میں حکومت مخالف تحریک کا فیصلہ نہ ہو سکا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے فصلو رحمان کی اسمبلیوں سے اسطیفوں کی تجویز بھی مسترد کر دی اے پی سی میں انکوائری کمیشن کی مخالفت حساب نہ دینے کا بہانہ کرزوں کے حقائق قبام سے چھپانا چاہتے ہیں یہ ناشنل ڈیویلپنٹ نہیں پھر پرسنل ڈیویلپنٹ چاہتے ہیں فیضاس آشک آبان کا ٹویچ ویر چمہوری طرز عمل مستر اوپوزیشن جماعتیں پلوپ شو پر منفی سیاست سے توبہ کریں کرپٹ ناصر سن لیں قوم بیلاگ احتساب کی حامی ہے وزیراعلا عثمان بستار کا ردیہ وزیر قانون کی رکنیت منسوخی کے لیے پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئرمن کی قرارداد اور شو کاؤز نوٹس موطل کاؤنسل چیئرمن انور منصور نے فرق نصیم کے خلاف کا روائی سے روک دیا گرگت بلتستان کے زلہ شگر کے گاؤں بیسل میں آتش زرگی خواتین اور بچوں سمیت پانچ افراد جھلس کر جان بہاق دس مکان جل کر راک ٹیکسس کی بھرمار پشاور کے داجنوں کے سبر کا بیمانہ لبریز احتجاجی تحریک کا آغاز مختلف بازاروں میں بینرزا ویزا پیٹرل بجلی اور گیس سستی کرنے کا مطالقہ حکومت بدل گئی تعلیمی اداروں کے حالات نہ بدلے فیصل آباد میں بیشتر سرکاری سکولز کی امارتیں خستہال سہولتوں کا فقدان دو ہزار سے زائد ساتھ ازا کی کمی محکمہ تعلیم کی رپورٹ دنیا نیوز پر روایتی سستی سکیداری نظام نامناسب نگرانی آزاد کشمیر میں سڑکوں کی تعمیر کے کئی منصوب تاخیر کا شکار وادی کوٹلا کے رہائشوں کی زندگی عذاب ذمہ داروں کے خلاف کاربائی کراچی سمیت سندھ بھر میں آوارہ کتوں کی بہتا سرگوزید کی کے واقعات میں تشویش ناک حد تک اضافہ روامہ کتے کے کارٹنے سے گیارہ افراد جانبہ عوام پریشان افغان صدر اشرف غنی پاکستان کے دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں شاندار ان کا استقبال ہوا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اشرف غنی کی وزیراعظم امران خان سے ملاقات ہوئی ہے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر باتشیت کی گئی ہے جے بالکل افغان صدر اشرف غنی دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں کچھ دیر قبل اسلام آباد کی نور خان ایربیش پر ان کا تیارہ لینڈ کیا جہاں پر وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے ان کا استقبال کیا جس کے بعد وزیراعظم ہاؤس پہنچے جہاں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اسی سے متعلق بات کرتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ ملاقات کیونکہ اسے پہلے دوہزار اٹھارہ جولائی میں افغانستان پاکستان ایکشن پلان فور پیس اینڈ سولیڈیریٹی تیہ پایا تھا جی بالکل افغان شدر اشرف غنی جو ہیں وہ دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں اور ان کا استقبال عبدالرزاق داؤد نے کیا ہے نور خان ائر بیس پر اس کے بعد وہ وزیراعظم ہاؤس پہنچے ہیں جہاں پر ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے اور وزیراعظم کے ساتھ ساتھ ان کی شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور خطے کی صورتحال پر تو واضل احسال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم سے ملاقات میں ملکی صورتحال اور خطے کی جو مجموعی صورتحال ہے سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ احسال کیا گیا ہے اور افغان صدر کا یہ دو روزہ ہے جو دو روزہ تک وہ پاکستان میں رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لاہور جائیں گے لاہور بادشاہی مسجد میں بھی وہ جا کے نماز ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس فورم ہے اس سے افغان صدر اشرف غنی جو ہے وہ خطاب بھی کریں گے تو دو روزہ دورہ ہے وزیراعظم عمران خان سے ان کی ملاقات جو ہے وہ ہو چکی ہے اور ملاقات میں خطے کی مجموعی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ احسال کیا گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا یاثر ملک تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے تو کچھ بات کر لیتے ہیں ڈالر کی اونچی اڑان کی روپے کی بے قدری جاری ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید پچاس پیسے مہنگا ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو ترے سیٹھ روپے پچاس پیسے میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ انیس پیسے مہنگا ہو گیا ہے ڈالر ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں جان لیں گے ہمائے نمائندے تاریخ غوری سے تاریخ ایک تو وجوہات بتائیے گا اور کیا دل تھام لیں ابھی اور بھی بڑھے گا ڈالر جی بلکل اس وقت جو توریتحال ہے منی ایکسچنجر سے بھی بات ہی ہو ان کا ہی کہنا ہے کہ اس وقت ڈالر کی آگے کیا سیمت ہوگی اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے یہ کہنا ہے جو فورن ایکسچنج ایسوسییشن کے جو صدر ہیں ملی بوستان صاحب سے ماری بات ہی ان کا یہ کہنا ہے بارت اس کی چند وجوہات جو اس وقت سامنے آرہی ہے ایک تو وجہ سب سے بڑی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ بورٹ کا جلاس بھی آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے اس میں جو شرائط ہی پاکستان گرس میں ڈالر کی ایک فری فلوڈ کی شرط تھی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمیں جبکہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے یہ بھی کہا کہ اس میں انٹرونشن کی جائے گی جبکہ ابھی تک کوئی ایسا نظر نہیں آرہا یہی وجہ ہے کہ مارکٹ میں ڈالر کی انٹر بینک میں جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اسٹیٹ بینک کے جانے سے کوئی انٹرونشن نہیں نظر آیا جبکہ اسی وجہ سے ڈالر کچھ دنوں میں ہمیں بڑھتا ہوئی نظر آ رہا ہے جبکہ اس وقت ایمپورٹرز کی جانب سے بھی کچھ حد تک ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنی ایلسیز کے لیے بینکس میں آ جا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ایمپورٹ کے لیے جو ہے ڈالر کو بک کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بھی خچہ ہے کہ ڈالر مزید بڑھ جائے گا تو ڈالر کی ڈیمانڈ اس وقت کرافیت تک بڑھ چکی ہے یہی وجہ ہے جبکہ تارک ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے جس کے وجہ سے روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے تارک یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں بھی مندی کا مسلسل رجان ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دو سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت کے جانب سے لگ بگ بیس عرب روپے کا سنبھالا دیا گیا سٹاک ایکسچینج کو اس کے باوجود مندی کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سمنٹ سیکٹر کے اوپر ایک ٹرن اوور ٹیکس لگا دیا گیا ہے ڈیر فیصد کا کہ جتنی بھی سیل جو ہے ڈسٹریبیوٹر سیل کرے گا اس کے اوپر ٹیکس ہوگا اسی وجہ سے ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ سٹائک کی طرف جانے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سمنٹ کی جب وہ پرچیزنگ کریں گے تو انہوں نے آئی ڈی کائٹ کی شرط لگا دی ہے کہ کوئی بھی آپ ٹرانسیشن کریں گے ایک تو بینک کے تھوڑ اس کی پیمنٹ ہوگی سمنٹ کی بھوڑی گی اس کے ساتھ پر آئی ڈی کائٹ کا نمبر بھی آپ کو جمع کرانا پڑے گا اس کی کوپی بھی دینی پڑے گی تو یہ جو سمنٹ سیکٹر کے لیے یہ ایک نیگٹیف خبر ہے اور جو دھمکی دسٹریبیوٹرز ہیں دی اس کی وجہ سے جو سمنٹ سیکٹر کا سٹاکس ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت نیگٹیف پرفارم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو بینکنگ سیکٹر سٹاک مارکٹ میں جو پرفارم کر رہا ہے اس میں اب یہ بات ہو رہی ہے جو بینکنگ بینکس کے جو کچھ ریزرز ہوتے ہیں وہ بھی جو اسٹریٹ بینک کے ٹرانم میں ٹرانسفر ہو کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ سمام چیزیں دونوں سیکٹر جو ہے مارکٹ میں کچھ بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے ہیں یا اور ساتھ ساتھ جو دولر کی قیمت میں جو اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے فانڈلرز ہیں وہ کچھ کوشیس بھی بھی اختیار کر رہے ہیں تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ کنٹی مستی جو اس ہفتے میں بھی گزشتہ ہفتے میں بھی ہمیں نیگٹرز پرینڈ ہی شو کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ سٹاک مارکٹ میں بھی مندی کا روجان ہے بہت شکریہ تاریخ واریا آپ نے اپ ڈیٹ کیا اور نئے مالی سال میں مہنگائی میں اضافہ اور عبام کی قوت خرید میں کمی آنے کا خدشہ ہے عالمی ریٹنگ کے ادارے فیچ سلوشن کے مطابق حکومت کو آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے عالمی ریٹنگ کے ادارے فیچ سلوشن نے پاکستان کی معیشت پر ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے حکومت کو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے جس سے مالی سال دوہزار انیس بیس میں معاشی ترقی کی شرعہ میں کمی کا امکان ہے اور یہ دو اشاری سات فیصد تک رہ سکتی ہے جبکہ روہ مالی سال ترقی کی شرعہ تین اشاری دو فیصد رہے گی معاشی سست روی سے کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ جائیں گی روز مر استعمال کی اشار کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور عوام کی قوت خرید کم ہو جائے گی دوسری جانب عالمی منڈی میں خام دل کی قیمتوں میں اضافہ کے سبب درامداد میں اضافہ کا امکان ہے فچ سلوشن کے مطابق سٹاک ایکسینج کا انڈیکس جولائی 2018 سے چودہ فیصد گر چکا ہے جو سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی کو ظاہر کر رہا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑی سنتوں کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے جس کے باعث تاجر نئی سرمایہ کاری نہیں کریں گے اہم خبر دیں آپ کو احتساب عدالت اسلام آباد میں میگا مانی لانڈرنگ کیس کی سمات ہوئی نیب ٹیم نے آصف زرداری کو احتساب عدالت پیش کیا آصف زرداری نے ملزمان کی حدکریاں کھولنے کی استدا کر دی وائٹ کالر ٹرائم ہے پھر بھی حدکریاں لگائی گئی سابق صدر آصف زرداری کا عدالت میں یہ کہنا تھا کہ تمام ملزمان پڑے لکھے ہیں یہ ملزمان نیب کی تحویل میں ہیں یا جیل میں جج ارشد ملی کے جانب سے یہ استفسار کیا گیا دورانے سمات کیا کچھ ہوا یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے آمر سعید آباسی آمر بتائیے گا کمرہ عدالت کا حوال اور سمات کب تک لیے ملتوی کر دی گئی جی اسلام عباد کی احتساب عدالت کے جج محمد درشد ملک نے آج میگا مرین آنڈرنگ کیس کی استماعات کی اس موقع پر جو تیس ملزمان تھے ان میں سے پانچ ملزمان غیر حاضر تھے مختلف وجوہات کے بنا پر تاہم آصف علی زرداری سمیت پچیس ملزمان عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں آج نیب نے میگا مرین آنڈرنگ کیس کے ریفرنس کی مکمل نکول عدالت میں جمع کروا دی ہیں عدالت میں حکم دیا ہے ملزمان کو کہ وہ آٹھ جولائی تک تمام جو ریفرنس کی نکول ہیں وہ حاصل کر لیں تاکہ اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہو سکے کہ فرد جرم کس تاریخ کو تائین کرنا ہے اور کس تاریخ کو مقرر کی جانی ہے لہذا آٹھ جولائی تک تمام ملزمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ریفرنس کی نکول حاصل کر لیں اس موقع پر جس سوات جاری تھی تو آصف علی زرداری خود روستم پر آئے اور انہوں نے فازل جج جو احتتاب عدالت کے عرشد ملک ہیں ان کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جب فازل جج نے کہا کہ جو بھی گرفتار ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے تو آصف علی زرداری فوراں بولے کہ ایسے بھی ہم کمزور نہیں تیرہ سال قید کاٹی ہے اور وہ اور ہوں گے جو ڈرتے ہیں قید سے وہ نے کہا کہ فازل جج نے کہا کہ کوئی شیر سے لڑتے ہیں کوئی کام سے ڈرتے ہیں تو آصف علی زرداری نے کہا کہ موجودہ وزیراعظم تو چھپلی سے بھی ڈرتا ہے اس بات پر فازل جج نے نو کمنٹس کہہ کر اس بات کو ٹال دیا لیکن اس بورے جو مقالمہ ہوا اس دوران عدالت میں خاصی گہمہ گہمی رہی اور کہکے لگتے رہے ایک موقع پر آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ انمر مجید کا صرف تیس جسے دل کام کرتا ہے ستر فیصہ دل کام نہیں کرتا اور نیب نے انہیں پرسوں رات ہسپتال سے اٹھایا لیکن جب طبیعت ان کے خراب ہوئی تو ان کے بیٹے عبدالغنی مجید کو گرفتار کر لیا گیا اور اس موقع پر آصف علی زرداری نے کہا کہ ماشاءاللہ اتنے اہل ہیں ہمارے نیب بھلے لیکن فاضل جج نے کہا کہ ان ملزمان کو جو ہتھکڑی ہے وہ نیب نے لگائی ہے یا جیل حکام نے اس موقع پر نیب نے بتایا کہ انہیں جیل سے پولیس لائی ہے جو جیل پولیس ہے ہم نے ہتھکڑی نہیں لگائی آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ یہ ڈکیٹ نہیں ہیں اور نہ ہی ملک دشمن اناثر ہیں تاہم فاضل جج نے کہا کہ یہ سماج دشمن اناثر ضرور ہیں آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ تو نوکرییں رھونٹے ہیں جس پر فاضل جج نے کہا کہ میرے پاس تین ملزمائے تھے میں نے انہیں سماج دشمن اناثر کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم سماج دشمن اناثر نہیں بلکہ اناج دشمن اناثر ہیں اس موقع پر عدالت میں کہکہ لگا اور عدالت نے تمام ملزمان کی حاضری لگائی جو موجود تھے اور جو نہیں تھے فریال سالپور سمیت ان تمام کو حاضری سے سسنا دے دیا اور آٹھ جولائی تک مقدمے کی سمات ملتوی کر دی گئی ہے بہت شکریہ آمر سعید آباسی آپ کا اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کو دو ماہ کے دوران بیرون مل سے چار لاکھ چودہ ہزار سے زائد امریکی ڈالرز ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے نیب نے حمزہ شہباز کو بیرون مل سے منتقل ہونے والی رکوم کی تفصیلات سے متعلق ریپورٹ احتساب عدالت میں جمع کر آتی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں نیب کے مزید انکشافات نیب ریپورٹ کے مطابق حمزہ شہباز کے بینک اکاؤنٹس میں کل چار لاکھ دولہ ہزار پندرہ امریکی ڈالرز منتقل ہوئے حمزہ شہباز کو دو ہزار پانچ میں یہ رقم ان کے پاکستان میں موجود دو بینک اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی اس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے لیکن وزیر الدفاع پرویز خٹک اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ پھولیے چلتے ہیں چھے پوائنٹ ایجنڈا پر اس پر ہم مکمل ایگریمنٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو کمیٹمنٹ کی ہے ان کے ساتھ پلوچستان کے عوام کے ساتھ ہم پورا کریں گے تو جو چھے پوائنٹس تھے اس کے میں تفصیل میں زیادہ نہیں چاہوں گا اس میں آپ کو شاٹلی بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلے پوائنٹ تھا میسنگ پرسنس کا اس پہ بھی ہماری کافی ان کے ساتھ بات ہوئی یہ کمیٹی من چکی ہے اور انشاءاللہ اس پہ پروگرس آئے گا پھر ہماری جو گوادر ہے چونکہ گوادر میں بہت زیادہ انڈسٹری آئیں گے لوگ آئیں گے ڈیویلپ ہوگا تو وہاں سے جو بار لوگ بار سے لوگ آئیں گے ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر وہاں کے لوگ وہاں پر شناختی کار لے لیں وہاں بولوچستان کا حصہ بن جائے تو وہاں اکثریت جو ہے اقلیت میں بن جائے گی ہم نے ایشورنس دیئے کہ اسیمبلی میں بل آئے گا اور اس کے طرح ہم یہ ایشور کریں گے کہ جو لوگ وہاں آئیں گے یا سیٹلر ہوں گے ان کو وہ شناخت نہیں ملے گی تاکہ گوادر اور بولوچستان کے لوگوں کو اس کا نقصان نہ پہنچے دوسرا یہ تھا کہ چونکہ وہاں پر گولڈ مائنز بہت زیادہ ایک ایک کیس بھی بنا ہوا ہے جو پچھلی کورمنٹ کا تھا ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے جب وہاں اس پہ کام شروع ہوگا تو فیڈلل گورمنٹ کے طرف سے انشاءاللہ ایک ریفائنری بنے گی جو گولڈ کو ریفائن کرے گی یہ ہمارا ایگریمنٹ میں ہے اور ابھی سے ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسا موقع آیا وہاں ریفائنری انشاءاللہ ڈیویلپ ہوگی پھر چونکہ بلوچستان کا ہمارے سارے ملک کا جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے لئے سب سے ضروری ہے کہ ہم ڈیمز بنایں سپیشلی سمال ڈیمز بنایں جہاں ہم پانی کو جمع کر سکے کیونکہ فیچر میں بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے اس کے لئے ہم نے بلوچستان کے لئے بہت سارے سمال ڈیمز سینکشن کیے اور سپیشلی انہوں نے ریکویسٹ کیے سارے بلوچستان کے دو بڑے ڈیم ہیں جو ایک ہنگول ہے اور دوسرا بولان اس کو ہم نے پی ایس ڈی پی میں ڈال دیا ہے اس کے فیزیبیلٹی شروع ہو جائے گی جیسے اس کے فیزیبیلٹی کمپلیٹ ہوگی اس پہ کام انشاءاللہ شروع ہوگا پھر ایک ہمارے ان کے ساتھ جو سکس پورٹن ایجنڈا میں یہ تھا کہ بلوچستان کو سرکاری جو نوکریہ سرکاری جو میک میں ہیں وہ لوگوں کو سکس پرسنڈ ان کو ایبزوب کیا جائے گا سرکاری میکموں میں بلوچستان کے لوگوں کو جو ابھی تک بورا نہیں ہوا جو کمی ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بلوچستان کو پورا چھے پرسنڈ کوٹا سرکاری میکموں میں دیں گے اور تیسری بات کہ افغان مہاجرین کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کا بائزت فیصلہ ہو جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں اس کے مطابق اور ہم آگے بھی بات کریں گے کہ وہ افغان ریفیوجیز جو پاکستان میں اس وقت بیس پچیس لاکھ لوگ موجود ہیں وہ بائزت طور پر اپنے ملک چلے جائے اور اس کا کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے تو یہ چھے پونٹ ایجنڈا تھا جس پر ہمارا فائنل ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو میں سردار صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بات